اسلام علیکم ویورز پاکستان میں اگر ہم بات کریں ٹورس کی یا جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل ٹورس جو پاکستان آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ان کی سیرفرست ہوتی وہ ہوتی ہے نورت نورڈن ایریاز آف پاکستان نورڈن ایریاز کی ویسے تو ایک کافی ہائی لیمٹ ہے وہ خجرا پاس یعنی کہ چائنہ بورڈر تک جاتا ہے لیکن اگر بات کر جائیں ایک کومن پرسن کی جو اپر پنجاب سے آتا ہے یا سنٹرل پنجاب سے آتا ہے کے پی کے سے آتا ہے سندھ بلوچستان سے آتا ہے تو وہ ویسے پریفر کرتے ہیں کومن پلیسز تو آج کل کیونکہ راؤٹ بھی ہمارا بڑا اچھا ہو گیا ہے موٹر وے بھی بن چکی ہے تو ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ ابھی سٹارٹ ہوئے ہے ناران کے اندر اور ناران جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے سروے کے اکارڈنگلی ہر سال راؤنڈ باؤٹ 1.5 ملین ٹورسٹ ناران وزٹ کرتے ہیں ناران ایک سنٹر پوئنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ناران بیسکلی وہ پوئنٹ ہے جہاں تک لوگ جاتے ہیں وہاں پہ سٹے کرتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اگر آپ ناران کے تھوڑا سے جائیں تو جھیل سیفل ملوک ہے کافی فیمس ہے اگر آپ تھوڑا سے آگے ٹریول کرتے ہیں تو بابوسر ٹاپ وہ بھی ایک لینڈسکیپ یعنی کہ ایک بینچ مارک ایریا ہے کافی لوگ وہاں تک ٹریول کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ واپس روانگی کرتے ہیں کیونکہ اس کے آگے پھر کافی ڈسٹنس کے بعد آپ کو مزید اچھے لینڈسکیپ ملتے ہیں تو اس وقت پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ماؤنٹن ویلیج ناران کے حوالے سے آپ میرے بیک پہ جو ویجولز دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی اس جگہ کے لائیو ویجولز ہیں اور لائیو جو وہاں پہ ہم کل کو پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے سارے مناظر ہیں یہ پروجیکٹ بہت ہی سپیشل ہے سپیشل اس حوالے سے کہ یہ کوئی ایک سنگل اپارٹمنٹ یا کوئی ایک سنگل ورٹیکل بیلڈنگ نہیں ہے یہ بیسکلی راؤنڈ اپاوٹ 237 کنالز کے اوپر ایک کافی بڑا ہیوچ پروجیکٹ ہے جس کے اندر سروسٹ فرنشٹ اپارٹمنٹس بھی ہیں اور سروسٹ فنشٹ ویلاز بھی ہیں یعنی کہ آپ ایک قسم کا وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں اور آپ کو سب سے جو اچھی بات ہے اس کے اندر وہ آپ اس کو وید گرانٹیڈ رینٹلز انجوئے کر سکتے ہیں جبکہ بات کی جائے اگر ویلاز کی تو وہ ٹین پرسنٹ رینٹل گرانٹی دے رہے ہیں اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ارلیئر بتایا ہے کہ اس کے اندر کوئی صرف ورٹیکل بیلڈنگز نہیں ہے یہ کافی ایک بڑا ایریا ہے اور پلس پوائنٹ اس کے جو اس کی مین لوکیلٹی ہے بات اگر کی جائے لوکیشن کے حوالے سے تو یہ بالکل جو مین ناران بازار ہے اس سے ٹوٹل ٹو کلومیٹرز کی دسٹنس پہ ہے اگر بات کی جائے جو ہمارا ایک بہت اچھا سپورٹ اے ٹورسٹ جھیل سیفل ملوک وہاں سے یہ ٹوٹل سکس کلومیٹرز کے دسٹنس پہ ہے تو کافی ایک پرائم لوکیلٹی ہے ہائٹڈ ہے تقریباً ترٹی ون ہنڈر میٹرز اباؤو سی لیول ہے یہ والا ایریا اگر بات کی جائے اور اس کے اندر جیسے کہ آپ ویجولز میں بھی دیکھ رہے ہیں تو کافی اچھی ایمنیٹیز بھی ہیں کیونکہ یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے ایک پورا ایریا ہے تو اس کے اندر جو جو بندے ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے تو ان کو ایک فری میمبرشپ بھی ملے گی ناران کلب کی ناران کلب کافی اچھا انہوں نے ایک لوکریٹیف قسم کا آئیڈیولوجی دیوی ہے جس کے اندر اپنا ہورس رائیڈنگ بھی ہوگی پیرا گلائیڈنگ بھی ہوگی اس طرح کے جو بھی آپ کے ایڈوینچرز آرکری بھی ہوگی اس طرح کے کچھ ایسی گیمز جو وہاں ہیلی ایریز میں پسند کی جاتی ہیں ٹوریسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ساری آپ اس کے اندر انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور بات کی جائے اگر ناران کلب کی تو کافی اچھے فیمس اور پولیٹیکل لوگ بھی آلریڈی اس کلب کا میمبر آلریڈی بن چکے ہیں تو ان حضرات کے لیے ان اوورسیز کلائنٹس کے لیے ان ایسے لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم چلیں اوکیشنلی بھی بے شک ناران ویزٹ کرتے رہتے ہیں تو ہم ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ ہمیں رینٹلز بھی مل رہے ہوں اور ساتھ ہم جب بھی اس پہ رہنا چاہیں تو ہمیں ایک اچھے پورسکون محول بھی ملیں ایز اہول بات کی جائے تو یہ 3 یورز کا پلان ہے اور 30% ہماری اس کے اندر ڈاؤن پیمنٹس ہوتی ہیں 10% آن پوزیشن ہوتا ہے اور جو ریمیننگ ہے وہ آپ نے ایز اہول بات کی جائے اگر ڈیویلپرز کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بڑی اوپنلی آن ائر بتا سکتا ہوں کہ جب بھی زمین ڈاٹ کوم کوئی بھی پروجیکٹ آن بورڈ کرتا ہے تو وہ یہ چیز میک شور کرتا ہے جتنے بھی اس کی پروسس ہے جتنے بھی اس کے این او سیز ہے جتنے بھی اس کا پیپر ورک ہے وہ سارا کلیئر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں لینی پڑتی اور بیسٹ پارٹ اس کیونکہ زمین ڈاٹ کوم کے ساتھ یہ کولیبوریٹڈ ہیں تو یہ ایک بہت اچھے اپسکیل کے اوپر آپ یہ پروجیکٹ دیکھ سکتے ہیں بات کی جائے اوورال سٹرکچر آف دہ پروجیکٹ کی تو بیسکلی یہ فائیف ٹاورز ہیں اور فائیف ٹاورز ہر ٹاور میں تقریبا فور فلورز ہیں اس کے اور ساتھ اس کے ویلاز بھی ہیں اور تمام تر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بیلکنیز بھی ہیں ٹیرسز ہیں جو آپ کو جو سب سے ملکہ پربت کا ویو بھی دیتے ہیں تو کافی اچھا لکریفٹیف پروجیکٹ ہے اور ناران کے اندر ایک ہائٹڈ پلیس پہ ہے اور کیونکہ میں نے آپ کو اس کی لوکیشن بتائی ہے جیل سیف الملوک سے بھی یہ قریب پڑتا ہے اور ناران بزار ہے اس کے بہت قریب پڑتا ہے تو ایک اچھی انویسمنٹ اپورچنیٹی ہے باقی آپ دیئے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو اٹ ارلیس بتا سکیں جو ہمارے پاس اویلیبل انونٹری ہے اور باقی برک پروپرٹیز کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہمارے انڈ سے آتی ہیں وہ آپ تک اٹ ارلیس پہنچ سکیں باقی اپنے ہوسٹ فران کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برک پروپرٹیز